سال انیس سو ستانوے میں باوی دیول اور کاجول کی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا گپت اس فلم میں غزب کا سسپنس تھا اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو سٹوری بابا یوٹیوب چینل آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ فلم ضرور دیکھیں خیر اس فلم میں کئی خانس بات تھی پہلی یہ کہ اس فلم کا میوزک ویجو شاہ نے دیا تھا جو اپنے ٹائم کے حساب سے بہت ایڈوانس تھا گپ ٹائٹل سانگ کے ہی دو تین ورزن تھے جس میں کمال کا میوزک تھا دوسری چیز تھی اس فلم کا سسپنس جو کی آخری تک پتہ نہیں چلتا کہ قاتل کون ہے دیسری چیز تھی باوی دیول کا جلوہ اس وقت باوی دیول کی ایک الگ لیول کی فین فولنگ تھی ان کی زبردست پرسنیلٹی اور لمبے بال اس دور میں سوپر ہٹ ہو رہے تھے اور اس فلم کی آخری سب سے خاص بات اس فلم کی ہیروین منیشہ کوئرالا نائنٹیز کے زمانے کے ایک ایسی باومشل جس کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ تھا منیشہ کوئرالا کی باوی دیول کے ساتھ گپت آمیر خان کے ساتھ اکیلے ہم اکیلے تم شارو خان کے ساتھ دل سے سے لے کر اور بھی بہت ساری فلمیں سوپر ہٹ ہوئی تھی اور سب سے کمال کی بات یہ کہ ان فلموں کے گانے بھی بڑے زبردست ہیں گپت فلم کا گانا بیچینیاں آج بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ بتا نہیں سکتے کہ یہ گانا کتنا برانا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا ویجو شاہ نے اپنے زمانے کے حساب سے کافی ایڈوانس میوزک بنایا تھا اس گانے میں منیشہ کوئرالا کو دیکھنے ہی کچھ لوگ سنیمہ ہول میں ٹکٹ لے کر آتے تھے منیشہ کوئرالا کی اگر کچھ پاپلر فلمیں میں آپ کو گنا ہوں تو ان کے نام ہیں شارو خان کے ساتھ دل سے آمیر خان کے ساتھ من کمل حسن کے ساتھ ہندوستانی گوویندہ کے ساتھ مہاراجہ سلمان خان کے ساتھ خاموشی نانا پٹکر کے ساتھ اگنی ساکشی اجے دیوگن کے ساتھ کچھے دھاگے سنجے دت کے ساتھ کارتوس اور بھی بہت سارے فلمیں جیسے کمپنی موکش ہندوستان کی قسم جیسے فلمیں منیشہ کوئرالا نے کی ہیں لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ منیشہ کوئرالا جو اتنی بولی ووڈ کی سوپر ہیڈ اور سفل ایکٹریس تھی ایک دم اچانک غائب ہو گئی پہلے زرہ منیشہ کوئرالا کا بیک گراؤن آپ کو بتاتے ہیں منیشہ کوئرالا کا جنم 16 اگس 1970 کو نیپال کے کارٹھ مانڈو میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام پرکاش کوئرالا اور ماں کا نام سوشما کوئرالا ہے ان کے پتا راجنیتی میں کیبینٹ منتری ہے وہ نیپال کے پور پردھان منتری بشویشور پرساد کوئرالا کی ناتین ہے منیشہ کوئرالا نے ورنسی کے وسند کنیا مہاوید دیالے سے پڑھائی کی ہے منیشہ کوئرالا نے نیپالی بیجنسمن سمرات دہال سے 19 جون 2010 کو شادی کی سمرات منیشہ سے سات سال چھوٹے تھے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کارٹھ مانڈو میں دونوں نے شادی کی اپنی شادی کے کچھ ہفتوں بعد منیشہ کوئرالا نے بتایا تھا کہ وہ سمرات دہال سے سوشل میڈیا سائٹ کے ذریعے ملے تھی اور لمبے سمیے تک باتشیت کے بعد دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور اس کے بعد ایک بیجنسمن سے شادی ہونے کے بعد منیشہ کوئرالا کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک دن اچانک منیشہ کوئرالا نے فیس بک پر ایک پوسٹ ڈالا اس کے بعد منیشہ کوئرالا کے فینز حیران ہو گئے شادی کے صرف چھے مہینے بعد منیشہ کوئرالا نے اپنے افیشل فیس بک پیچ پر ایک نوٹ لکھا تھا جس میں انہوں نے اوپنلی ایکسپٹ کیا تھا کہ وہ اپنی پتی سمرار دہال سے طلاق چاہتی ہیں اپنے نوٹ میں منیشہ نے لکھا تھا میرا پتی میرا دشمن بن گیا ہے ایک مہیلہ کے لیے یہ کتنا برا ہو سکتا ہے منیشہ کوئرالا اور سمرار دہال نے دوہزار بارہ میں طلاق کے لیے ارضی دی اور ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تھے شادی کے صرف چھے مہینے بعد طلاق منیشہ کے لیے ایک برے سپنے سے کم نہیں تھا لیکن اس کے بعد منیشہ کے اوپر ایک اور مصیبت آنے والی تھی جس سے ان کی پوری زندگی بدل گئی اسی سال منیشہ کوئرالا کو اوویرین کینسر کا پتا چلا تھا چنللس ستیہ سرن کے ساتھ ایک انٹرویو میں منیشہ کوئرالا نے اس سمیں کو یاد کیا تھا جب وہ اپنے ڈاکٹروں سے بہت عجیب سوال پوچھا کرتی تھی کہ جیسے ان کے پاس اب جینے کے لیے کتنا وقت بچا ہے لیکن منیشہ کوئرالا نے اس خطرناف بیماری سے جنگ لڑی اور آخر میں وہ جیت گئی منیشہ کوئرالا نے 1991 میں ریلیز ہوئی فلم سوداغر سے کریئر کے شروعات کی اور رات اور رات سٹار بن گئی ہٹ فلم سے کریئر کی شروعات کرنے کے بعد منیشہ کے پاس فلم پروجیکٹس کی لمبی لائن لگ گئی اور بہت ساری ایک کے بعد ایک ہٹ فلم میں منیشہ کوئرالا نے دی لیکن سال 2000 کے بعد منیشہ کی کریئر میں ٹھہراب آنا شروع ہوا ایک وقت ایسا آیا جب منیشہ کوئرالا کے چاہنے والے لوگوں میں کمی آنے لگی وہ کہتے ہیں نا اس دنیا میں کچھ بھی پرمننٹ نہیں ہے ہر خوبصورتی ایک دن جھل جاتی ہے یہی وہ وقت تھا جب نشے کی لطھ میں منیشہ کوئرالا پڑ گئے جس کے بعد سال 2012 میں منیشہ کوئرالا کینسر کی چپٹ میں آگئی منیشہ کوئرالا کا چار سال تک علاج چلا ٹھیک ہونے کے بعد منیشہ کے کمبیک کی تصویر سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوئی تھی اس کے بعد منیشہ نے ایک بار پھر بولی ووڈ میں انٹری کی کوشش کی اور کئی فلموں میں چھوٹے موٹے اور اہم کردار نبھائے فیبرری 2023 میں ریلیز ہوئی کارتک آرین کی فلم شہزادہ میں بھی منیشہ کوئرالا نظر آئی تھی آج بھلے ہی منیشہ کوئرالا کی فلم میں نہیں آتی ہو آج بھلے ہی عمر ان کے چہرے سے نظر آتی ہو لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ جواں دلوں کی دھڑکن ہوا کر دی تھی ایک بوم شہل تھی ایک بہت ہی سفل بولی ووڈ ایکٹریس تھی منیشہ کوئرالا دوستو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک کر دیجئے اور بولی ووڈ کی انٹریسٹنگ سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری بابا کو ابھی سبسکرائب کریں نمستے موسیقی